وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کو خوش رکھنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ دیکھئے سب سے پہلی چیز بیوی کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مہینے میں ایک مرتبہ تحفہ دینا چاہیے یا تو آپ قیمت دے دیجئے یا کوئی تحفہ لاکر دیجئے بہت سے گھروں میں تو عجیب باتیں یہ سنی کہ کچھ مرد بیوی کو دین کا سو روپیہ دو سو روپیہ تین سو روپیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خرچ ہے چلاو اب چاہے دین میں سو روپیہ خرچ ہو بچاؤ یا تین سو روپیہ خرچ کرو بچاؤ یا پانسو روپیہ خرچ کرو تم جانو یہ طریقہ غلط ہے خرچ تو مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور مہینے کے بعد مرد کو بیوی کو تحفہ دینا چاہیے چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو جب تحفہ ہی لاکر نہیں دے گا تو میاں بیوی میں محبتیں کیسے وجود میں آئے گی اس لیے میاں بیوی میں محبتیں وجود میں لانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ بیوی کو تحفہ دے ٹھیک اسی درہ ماں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب لڑکا بیوی کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے تو مائیں کیا کرتی ہے پوچھتی ہے بہن کے لیے لائے بہن کی ذمہ داری بھائی پر نہیں ہے اگر بہن کی شادی ہو گئی تب تو بالکل ہی نہیں ہے اور اگر شادی نہیں بھی ہوئی ہے تب بھی بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے گھروں میں پھر جھگڑے وجود میں آتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کے لیے تحفہ ضرور لاتا ہے لیکن ماں سے چھپا کر لاتا ہے ماں کے لیے شرم کرنے کی چیز ہے کہ بیٹا بیوی کے لیے تحفہ لا رہا ہے لیکن ماں سے چھپا کر لا رہا ہے اس لیے ماں کو بھی سمجھنا چاہیے ماں کو حوصلہ دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے لیے تحفے لاؤ اور بہو سے کہنا چاہیے کہ شوہر جو تمہیں تحفے لا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں بے انتہا محبتِ وجود میں آتی ہے دوسری چیز میاں بیوی میں محبت لانے کے لیے بیوی سے دل لگی کا کوئی سامان فراہم کرنا چاہیے آپ سیرت پڑھئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھئے کہ آپ وقت کے نبی ہے لیکن آپ کی بیوی آپ کو ایک لمبا چوڑا قصہ سنا رہی ہے میاں بیوی کا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اتمنان کے ساتھ اپنی بیوی سے اس قصے کو سن رہے ہیں اس سے بڑی دل لگی کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے آج کے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے بیوی سے دل لگی کے لیے بیوی سے بات کرنے کے لیے اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو لے کر باہر کسی زمین میں جارے جہاں کوئی نہیں ہے اور وہاں مسابقہ ہو رہا ہے کمپیڈیشن ہو رہا ہے دوڑنے کا اس سے بڑی دل لگی کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے بیوی کو گھومانے کا بیوی کو تفریح میں لے جانے کا بیوی سے دل لگی کا اس لیے آج آپس میں محبتیں نہیں ہیں اس لیے محبتیں لانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دو طریقے رکھیں آپ اپنا کر دیکھئے میاں بیوی میں کتنی محبتیں وجود میں آتی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عدا فرمائے